بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیمور کے قریب پہنچتے ہی کرتار نے اپنی تلوار سے اس پر بربور وار کرنا چاہا مگر جواب میں تیمور نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑے کلھاڑے سے کرتار کے بازو پر اس سورتار کا وار کیا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور اس کے بازو جیسے بیکار ہو گئی ہے اگلے ہی لمحے تیمور کی تلوار کراتار کے چہرے پر پڑی اور اس کا چہرے کے پو اور چہرے کے چبرے کو چیر کر رکھ دیا اور اس سے خون پوٹ نکلا کراتار زمین سے کچھ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تاں کہ اس سے تیمور کو نشانہ بنا سکے مگر تیمور کا کلھاڑا پہلے ہی اس کا نشانہ لے چکا تھا اور کلھاڑے کا دوسرا وار کراتار کی کمر پر اس زور سے پڑا کہ تیمور کو اسے واپس نکالنے کے لیے بے حد زور عظمائی کرنا پڑی جب تیمور کا کلھاڑا اس شخص کی کمر سے باہر نکل آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے مد مقابل کے بدن میں اب کسی طرح کی کوئی حرکت باقی نہ رہی تھی تیمور جان گیا تھا کہ اس کی ریٹ کے ہٹی ٹوٹ کٹ کر کٹ گئی ہے ریٹ کے ہٹی انسانی بدن کا ایسا نازک حصہ ہے کہ اگر وہ کٹ جائے تو انسان کو پلک جب اپنے میں مفروج کر کی رکھ دیتا ہے اور انسان زندہ بھی ہو تو حرکت کرنے میں کے قابل نہیں رہتا تیمور نے کاراتار کی ایک ٹانگ پکڑی اور اسے زمین پر گسیٹا ہوا لے گیا جب اس کے سپاہیوں نے اسے ایک مردہ جسم کو یوں گسیٹے ہوئے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ وہ تیمور تیمور کو ایسی حرکت کرتے دیکھ رہے تھے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہ کی تھی تیمور کی سپاہی اس کے لیے راستہ چھوڑ رہے تھے اور تیمور کاراتار کو کسیٹے ہوئے دور تک لے گیا حتیٰ کہ بیداری جنگ سے دور رکھ گیا جب وہاں تیمور نے ترجمان کو اپنے حضور طلب کیا جب ترجمان ان کے سامنے حاضر ہوا تو تیمور نے اسے کہا کہ کاراتار کو ہندی میں آگا کر دے کہ تیمور اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے اس کا سربت بھی بدن سے حلق کر دے گا اور اس کے بدن میں بس پر دے گا کاراتار اگر جے پھٹی آنکھوں سے تیمور کی طرف دیکھ رہا تھا مگر کوئی جواب دینے سے کہا سکتا اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور ناکوت کوئی آئی باقی تھی تیمور پر اس پر تیمور کو اس پر کوئی حرانی نہ ہوئی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب انسان کی ریڈ کی ہلٹی کے مہرے کٹ جائیں تو انسان پلک جپکنے کے قابل بھی نہیں رہتا ہونٹ ہلانا یا بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دراصل تیمور چاہتا تھا کہ کاراتار مننے سے پہلے جان لے کہ وہ تیمور کے ہاتھوں قتل ہوا ہے اور تیمور نے اپنے بیٹے کے قتل کا بدہ اسے قتل کر کے لیا ہے اس کے بعد تیمور نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے کاراتار کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے قلعے سے ابلنے والے خون کے کو چھو کر اپنے بیٹے ساتھ وقاس کے خون کا حساب چکانے کے لیے حکم دیا کہ کاراتار کی کھال ادھیڑ دی جائے اور اس میں بالکل ویسے ہی پوسا پر دیا جائے جیسے اس نے تیمور کے بیٹے ساتھ وقاس کے بدن میں بروایا تھا جب قافلہ لونے میں جنگ کا خاتبہ ہوا تو اس وقت قلعے کے محافظوں میں سے صرف دو سوچ چھ آدمی زندہ باقی رہ گئے تھے باقی سب تیمور کے سپائیوں یا ہاتھوں قتل ہو گئے تھے تیمور نے حکم دیا کہ تمام دشمن سپائیوں کے سر تن سے جتا کر کے ان کے سروں کیا منار بنا دیا جائے اور قلعے کے نگران کا